بیس گھنٹے سفر کر آیا گیا رات کو ان کو یہاں سے اڈیالا جیل سے گاڑی میں بٹھایا گیا اور لاہور لے کے گئے تھے ان کو بیک پرابلمز ہیں اس کا خیال نہیں کیا گیا لاہور میں انٹی ٹیررسٹ کوٹ میں جد صاحب نے ریمارکس دیئے کہ خدا کا خوف کریں منتخب نمان دے رہے ہیں عزدار شخص ہیں یہ ہتکڑیاں ان کی ریلیز کریں پولیس نے اس چیز کا قطن جد صاحب کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا اور جد صاحب نے یہ بھی کہا کہ ڈی ایس پی کی گاڑی میں ان کو واپس لے جایا جائے اس چیز کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا اور جد صاحب کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا اور اسی گاڑی میں پیچھے بٹھا کے ان کو آرمڈ ویکل میں وہ واپس لے آئے اور ہتکڑیوں میں لائے جناب سپیکر اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں اور آپ کو بحیثیت سپیکر نوٹس پی لینا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے بھی کالیگ رہ چکے ہیں دوسری اہم چیز جناب سپیکر یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ہم لوگوں نے اور سنی اتحاد کاؤنسل کے ساتھیوں نے جلسے کے لیے اجازت لی تھی ڈیپیٹی کمیشنر نے اجازت دی اگلے دن چیف کمیشنر نے وہ اجازت منسوخت کی مجھے نہیں معلوم کہ انتظامیہ میں ان لوگوں میں سے کس نے کیا پیا ہوا تھا کہ جی اشورہ کا بہنہ جناب سپیکر انہوں نے کنٹیمٹ آف کورٹ کیے ہم لوگ پرامند لوگ ہیں ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ کیونکہ کنٹیمٹ آف کورٹ میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے اور کورٹ کے ذریعے ہم نے اجازت لی تھی لہٰذا ہم پھر کورٹ گئے ہیں اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اجازت لے کے رہیں گے اور ہم لوگ اسلام آباد میں یہ جلسہ کر کے رہیں گے اور انہوں نے اس گورنمنٹ نے یہ میں واضح کرنوں یہ واضح کرنوں جناب سپیکر کہ ہم لوگ قانون کی پاسداری کر رہے ہیں اور گورنمنٹ قانون کی پاسداری نہیں کر رہی لہٰذا ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم لوگ یہ زورواری کریں اور یہ جلسے ہم لوگ کریں اور یہ کریں گے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا تیسری اہم چیز جناب سپیکر میس ہاؤس کا رکن ہوں آپ کا کولیگ ہوں اور آج سے نہیں بہترسے سے بیسیت لیڈر آف تی اپوزیشن اور اس ہاؤس پہ کوئی بھی شخص ہو پولیس اس کو اریسٹ کرنے کے لیے آئے آپ کو انہوں نے انفارم کرنا ہوتا ہے میرے خلاف بیلیبل اریس وارنٹ سے ایک پروسیڈر کے تحت سرگودہ کی انصداد دہشتگردی عدالت نکالے یہاں پہ میرے گھر پہ پولیس آئی میرے پاس فوٹیج موجود ہے پولیس کی گاڑی سائٹ پہ کھڑی اسلام آباد پولیس کی اور میاں والی پولیس کے لوگ تھے یونیفورم میں تھے اور ساتھ دو لوگ سیویلین کپڑوں میں نامعلوم لوگ تھے جناب سپیکر ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے وہ اریسٹ کریں میں کل جس وقت سرگودہ کی عدالت میں تھا تو پولیس لوگوں نے اور باقی لوگوں نے مجھے برملا کہا کہ سر آپ کو معلوم ہے آپ جو سچی باتیں کرتے ہیں وہ کئی لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں لہٰذا یہ آرڈرز تھے جناب سپیکر آپ کے سیکٹری صاحب کو میں نے انفارم کر دیا تھا پرسوں کے دینی میں نے فون کر کے بتا دیا تھا امید ہے کہ آپ کو انفارم کیا ہو اس کے خلاف میں پریولیج موشن بھی لاؤں گا پر میرے پریولیج موشن لانے سے پہلے آپ کو جناب سپیکر ایس کسٹوڈین آف تا ہاؤس آپ کے اپنے اس ہاؤس کے لیڈر آف کی آپ پوزیشن کے خلاف یہ ہوا آپ کو ایکسن لینا چاہیے اور پنجاب پولیس کے آئی جی کو انٹیرر منسٹر کو ان سارے لوگوں کو آپ کو بلانا چاہیے کہ ان کی مجال کیا کہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یہ سلوک کریں تیسری اہم چیز جناب سپیکر یہاں پہ ایس آر او ون ڈبل ڈبل ڈیرو فائیو آئی سلیش ٹو ڈیرو ٹو فور کل کے دن میں آٹھ جولائی دوہزار چوبیس کو آئے سائے کا یہ ایک ایس آر او نکلا ہے جس پہ بڑے افسوس سے بات کرنی میں چاہوں گا جناب سپیکر یہ ایک آپ سمجھیں ایک ڈریکونین ایس آر او ہے نمبر ایک یہ ڈسٹوپین معاشرے میں وہ ایک اینمل فارم ایک کتاب ہے نائنٹین ایٹی فور اینمل فارم کے جہاں پہ ایک پورا سکیچ بنایا جاتا ہے کہ معاشرہ کس طرح بگ برادر کے کنٹرول میں آتا ہے وہی معاشرہ ابھی پاکستان میں بنا رہے ہیں اور یہاں پہ دو اپریٹیو ورڈز ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کی کوئی خلاف ورزی ہو تو اس اس کے بعد اور اس کو روکنے کے لیے جتنے لوگ یہاں پہ پاکستان کی ہیں شہری ان کے موبائل فون سٹیپنگ ان کے انٹرنیٹ اکاؤنٹ شایے وہ فیس بوک ہو انسٹاگرام ہو ٹویٹر ایکسو جو بھی ہو وہ ان کے پاس اختیار ہوگا آئیس آئی کے پاس نیشنل سیکیورٹی کے وہ کون سے خد و خیال ہیں وہ کون سے ویریبلز ہیں کوئی اس کا ذکر نہیں آپ کی فری سپیچ کو آپ کے معاشرے کو ٹوٹلی کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ کار اور سونے پہ سواگا جہاں پہ اپریہنشن آف اوفینس کہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم آیا ہے جناب سپیکر کہ یہ چار دن بعد یا ایک مہینے بعد کا ان کو پتا ہوگا کہ جی فلانے شخص نے کرنا ہے یا سپیکر ہے یا صادق صاحب کچھ کر رہے ہیں یا عمریوب کر رہے ہیں یا کوئی اور ہمارے ساتھی کر رہے ہیں تو اس پہ اوپر ہی آئے گا اور جناب سپیکر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں یہی وہ بدقسمتی سے قوانین اور لوز ہیں جو پہ یہاں پہ جتنے آپ کے ساتھی یہ ٹریجری بنچز میں ہیں یہ سب سے پہلے وکتم ہوں گے اس قانون کے اس قانون کے ساتھ شاہباز شریف نے اپنی شارع کل رات کو کٹی ہے میری بات یہ یاد رکھیے گا یہ وہ قانون اور لاہ ہوگا جس کے تحت یہ سب کے سب لوگ بشمول ہمارے اور یہ پریس کے لوگ اور وقلا حضرات ہم لوگوں کو ہتکڑیاں لگیں گی میلیف آئیڈی انٹینٹ کے ساتھ اور کنکاکٹٹ ایویڈنس کے ساتھ یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا جناب سپیکر اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ اس ہاؤس کے ہی ممبران یہاں پہ جنید خان صاحب جنید دکبر خان صاحب وہ پیچھے بیٹھے ہیں یہ میرے ساتھ تھے شندانہ گلزار صاحب میرے ساتھ تھی میں خود وہاں پہ موجود تھا ہمارے دوسرے پارلیمنٹیرینز تھے ہم لوگ اڈیالا جیل چار جولائی کو گئے ایک بجے سے لے کے پانچ بجے تک ساڑے پونے ایک سے پانچ بجے تک وہاں پہ ایک چھوٹی سی چوکی ہے زور کی نماز پڑھ کے ادھر ہم لوگ درخ کی نیچے کھڑے تھے وہاں پہ چوکی انچار جاتا ہے ایسے چو اس کا نام ہے اجاز اور اس نے جناب سپیکر ہمیں کہا کہ آپ یہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہم نے کہا کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے کہ جی ہمیں اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ آپ یہاں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اس چوکی سے باہر جا کے آپ ڈیالا جیل کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوں جناب سپیکر وہاں پہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے وہاں پہ مسجد ہے مسجد کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا گیا اور وہاں پہ ہم لوگ کھڑے رہے اور ہمارا کورٹ کا رائٹ تھا عدالت کے ذریعے کہ ہم نے وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملنا ہے اور وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ ایک کرنل ہے اور ایک میجر ہے جس کے کنٹرول میں وہ ٹوٹل آثورٹی ہے کہ وہ کس کو اجازت دے وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے اور ناک ملنے کے لیے ہم لوگ اس کی شدید مضامت کرتے ہیں اور یہ سائیکلوجیکل وارفیر میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے یہ دن انہوں نے بھی دیکھے ہیں ہم نے بھی پہلے دیکھ رہے ہیں پھر دیکھ رہے ہیں یہ پہیاں گھونتے ہیں یہ ایک بسٹوپین اور فیشنسٹ حکومت کا سب سے پہلا کردار ہوتا ہے کیا کہ ایک انسان کو کوشش کرو کہ اس کی اوقات دکھاؤ اس کو رگڑا دو اس کو نیچے دکھاؤ جناب سپیکر میں خود پریولیج موشن اس پر لاؤں گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا بارہ بار میں نے کی ہے کہ آپ نے اس ہاؤس کی آنر اور میمبرز کا آنر آپ نے اپھولٹ کرنا ہے مہربانی کر کے آپ نے آئی جی پنجاب کو ہوم سیکرٹری پنجاب آپ نے ہوم سیکرٹری آپ نے پریزن کے پریزن کے سیکرٹری آئی جی پریزنز اور جو آئی جی پولیس پنجاب ہے انسانوں کو یہاں پہ بلانا ہے جناب سپیکر اور ہم نے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا مجان کہ ایک لیگل طریقہ کار سے جو ہم لوگ جاتے ہیں ہمارا رستہ رکا جاتے ہیں یہاں پہ جناب سپیکر میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے چار ساتھی ہیں رضوان احمد صاحب چار دن سے انفوس ڈسپیئرڈ پرسن ہے ظہور مشوانی صاحب عظر مشوانی صاحب کے بھائی ہیں اٹھائیس دن ہو گئے ہیں یہ پروفیسر ہے یہ لا پتہ ہے انفوس ڈسپیئرڈ پرسن مظر مشوانی صاحب اٹھائیس دن ہو گئے ہیں سر یہ بھی ایجوکیشن سٹیپ پروفیسر ہے سیاست سے لینا دینا نہیں اٹھائیس دن سے انفوس ڈسپیئرڈ پرسن غلام شبیر صاحب ڈاکٹر گل صاحب کے بھائی ہیں شباز گل صاحب کے تئیس دن ہو گئے ہیں یہ لا پتہ ہیں انفوس ڈسپیئرڈ پرسن جناب سپیکر ہم لوگ کونسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ دن دھیاڑے لوگ کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کو انفوس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا جاتا ہے ہمیں نہیں معلوم ان کو گونٹانمو بے لے کے گئے ہیں کدھر لے کے چلے گئے ہیں زمین کھا گئی ہے اسمان نگل گئے کہاں پہ گئے ہیں ان کی فیملیز جو ہیں جناب سپیکر مجھے آپ ٹائم دیں گے پلیز جناب سپیکر آخری دو پوائنٹ اہم ہے ہمارے ریزرف سیٹس کا ایشو ہے ریزرف سیٹس کا ایشو سپریم کورٹ میں یہ اس وقت اس پہ بحث ہو چکی ہے یہاں پہ on the floor of the house پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس اس قاضی فائز اسے کیسا کے ایٹیٹیوٹ کو ہم لوگ بالکل اسے ناراض ہیں وہ ایٹیٹیوٹ ٹھیک نہیں ہے وہ پارٹیزائن ہے میں ریکویسٹ کروں گا اور اس شخص کو جہاں پہ پی ٹی آئی کے کیسے جا سنوی ان کے ججمنٹ کو کرسائز کر سکتے کہ ان کو نہیں میری بات سننے پلیز جی ریب سپیکر اس شخص کو مورل کارج ہونی چاہیے کہ وہ اس بین سے ہٹے نمبر ایک آخری پوائنٹ جناب سپیکر بلاول زرداری صاحب پشاور گئے اور پریس کانفرنس کی بلاول بھٹو زرداری بلاول زرداری نہیں ہے اس کا نام بلاول بھٹو زرداری ہے نام اس کا اور کیا نام ہے اس کا یہی نام ہے جی امر صاحب یہی نام ہے اور کوئی نام ہے اس کا بلاول بھٹو زرداری ہے میرے خالے اس کا یا اور کوئی آئیت نام کر دی ہے مجھے نہیں معلوم اچھا جی بات کیجئے جناب سپیکر بلاول پشاور گیا اور وہاں پہ پریس کانفرنس کی اور اس نے پختونوں کے خلاف جو تحصب اس نے اگلی اس کو میں کنڈم کرتا ہوں یہاں پہ جناب سپیکر اس نے کہا اس نے یہ بات کہی پریس کانفرنس میں کہ یہ دہشتگردی یہ پختون علاقے سے یا کے پی سے نکل رہی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو وہ ذمہ داریاں ٹھہراتا ہے اس کو میں کنڈم کرتا ہوں جناب سپیکر یا ان کو شوق ہے تو اپنے کچھے کے ڈاکوں کے پارے میں بات کریں ان لوگوں کے پارے میں بات کریں پیپلز پارٹی جو وہاں پہ دن رات کرپسن کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتا وہاں پہ جو مشینے جو ہیں آپ کے نوٹ گننے والی مشینے ان کی موٹر گھیج جاتی ہے پر وہ ان کے نوٹ نہیں ختم ہوتے گننے اتنی ان کی کرپسن ہے جناب سپیکر میں اپنے میں جب بھی میں نے دیکھا ہے بلاول بھٹو اور زرداری کو جب وہ پشاور گئے تو اس کا ہمیشہ پریس کانفرنس میں اس کا رو نہیں ہوتا ہے میں اپنے وزیرحالہ علی امین خان گھڑاپور مہیرہ چھوٹا بائیہ اس سے میں گلا کروں گا جی کہ وہ کیا وہاں پہ کرتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ اس کو اس کو بلاول بھٹو کو وہ ہمیشہ رولا کی پھر چھوڑتا ہے وہ اس چیز کا علی امین سے میں گلا کروں گا کہ وہاں پہ ذرا شفقت کا ہاتھ رکھے بلاول بھٹو کو پشاور میں وہ نہ رولایا کرے جناب سپیکر یہ ہماری گزارشاتی اور میں آخر میں ایک بار پھر کہوں گا جناب سپیکر پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ وزیر اعظم ہیں اور وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس ملک کو اکٹھا رکھا ہوا ہے اور ان کی بات پورے ملک میں سنی جاتی ہے اور ان کے خلاف یہ فکٹیشنس کیسز اور بشرا بی بی کے شام احمد قرنش صاحب کے ہمارے خواتین کے مرد حضرات کے اور جو ملٹری کوٹس میں ہمارے لوگ ہیں ان کے خلاف یہ فکٹیشنس کیسز یالی کیسز فل فور ختم کیے جائیں بہت بہت شکریہ جناب سپیکر احمد افریدی صاحب آپ کوئی بتا رہے تھے کہ وہاں کے علاقے میں